اگر آپ کرکٹ سے ریلیٹڈ نیوز سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں کرکٹ نیوز ایچ ڈی چینل کو اور پریس کریں اس بیل کی آئیکن کو تاکہ آپ کو کرکٹ سے ریلیٹڈ نیوز سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں ایپیل 2020 کا ڈائٹل گجرہ ٹائٹل سٹیم نے جیتا آج کے اس خاص فیڈم ہم ایپیل 2020 کی فائنل ایوارڈ سرمنی کے بارے میں بات کریں گے اس فائنل ایوارڈ سرمنی میں پورے سیزن میں اچھا پرفرم کرنے والے پلیئرز کو ایوارڈ دیئے گئے تو اس فائنل ایوارڈ لسٹ کے بارے میں جاننے کے لیے سوڑے کو انتظر دیکھیں لیکن اس سب سے چھوٹی سرکسٹ اپنے سوڑے کو لائکنے تھے سوڑے کو لائی ضرور کریں تو وہی ایپیل 2020 کی چیمپین ٹیم کی بات کریں تو ایپیل 2020 کی چیمپین کو جائے ٹائٹنز ٹیم بنی جنہیں بیس کروڑ روپے کا انام ملا تو وہی ایپیل 2020 کی رنر اپ ٹیم کی بات کریں تو ایپیل 2020 کی رنر اپ ٹیم راجسہ روئیس کی ٹیم رہی جنہیں بارہ کرو پچاس لاکھ روپے کا انام ملا تو وہی ایپیل 2020 کی تھرڈ پلیس پر آنے والی ٹیم کی بات کریں تو ایپیل 2020 میں تھرڈ پلیس پر آس بی کی ٹیم رہی جنہیں سات کروڑ روپے کا انام ملا تو وہی آئی پیلڈ الوڈر بائز کی فورٹ پلیس پر آنے والی ٹیم کی بات کرے تو آئی پیلڈ الوڈر بائز میں فورٹ پلیس پر لکھنو سپر جائٹس کی ٹیم رہی جنہیں چھیک ڈوب چاس لاکھ روپے کا انام ملا تو وہی مرجنگ بلیر آف دا سیزن کی بات کرے تو مرجنگ بلیر آف دا سیزن کا ایورڈ عمران ملک نے جیتا عمران ملک نے آئی پیلڈ الوڈر بائز میں 22 رکڈیں حاصل کی اور انہیں دس لاکھ روپے کا انعام ملا تو وہیں موس فورز آف دا سیزن کی بات کرے تو موس فورز آف دا سیزن کا ایورڈ جول بٹلن نے جیتا جول بٹلن نے آئی پیل دا اور بائس میں تراسی چوکے لگائے اور انہیں دس لاکھ روپے کا انعام ملا تو وہیں سوپر شائکر آف دا سیزن کی بات کرے تو سوپر شائکر آف دا سیزن کا ایورڈ دنیش کارتک نے جیتا جہاں دنیش کارتی کا ایپیل 24 کا سوائی گریڈ 183 ہے اور انہیں ٹاڑا پنچ کار کا انعام دیا گیا تو وہیں موس سکسیز کے ایوارڈ کی بات کرے تو موس سکسیز کے ایوارڈ جول بٹلن نے جیتا جول بٹلن نے ایپیل 24 میں 45 شکے لگائے اور انہیں دس لاکھ روپے کا انعام ملا تو وہیں کیچ او دا سیزن کی بات کرے تو کیچ او دا سیزن کا ایوارڈ ایوان لیویس نے جیتا اور ہین یہ 10 لاکھ روپے کا انعام ملا تو وہیں فارسوس بول آف دا سیزن کی بات کرے تو فارسوس بول آف دا سیزن کا بار لگی فور ایک سن نے جیتا جہاں لگی فور ایک سن کی فارسوس بول کی سپیٹ 157.3 کلومیٹر پر آر ہے اور ہین یہ 10 لاکھ روپے کا انعام ملا تو وہیں پرپل کے وینر کی بات کرے تو پرپل کے افیيزن داچاہل نے جیتی یزو اندرچاہل نے آئی پیل 2.22 میں سائس فکٹیں آسل کی اور ان یہ دس لاکھ روپے کا انام ملا تو وہیں اورنج کیاپ وینر کی بات کرے تو اورنج کیاپ جور بٹلر نے جیتی جور بٹلر نے ایپیل دور بائیس میں 863 رز بنائے اور ان یہ دس لاکھ روپے کا انام ملا تو وہیں گیم چینجر او دا سیزن کی بات کرے تو گیم چینجر او دا سیزن کا وار جور بٹلر نے جیتا اور ان یہ دس لاکھ روپے کا انام ملا تو وہیں موس فیلیوبل پلیر او دا سیزن کی بات کرے تو موس ویلیویبل پلیئر آف دی سیزن کا ایوارڈ جوز بٹلن نے جیتا اور انہیں دس لاکھ روپے کا انام ملا تو وہیں پلیئر آف دی فائنل کی بات کرے تو پلیئر آف دی فائنل کا ایوارڈ ہاردک پانڈیا نے جیتا ہاردک پانڈیا نے اس فائنل میں میں چونتیس رنز بنایا تین وقتیں حاصل کی اور انہیں پانچ لاکھ روپے کا انام دیا گیا تو ان تمام ایوارڈز میں سے آپ کے فیوریٹ ایوارڈ کو ہم سے اپنی ریگہ دار کمنٹ میں ضرور کریں اور اس فائنل کو آسیا شکری تھانکس واشنگ